نجمہ ساغف صاحب کچھ جملے کہے کل چینی وزیر نے انہوں نے کہا confidence is more important than gold پھر انہوں نے یہ کہا کہ confidence of Chinese investors is shaking یہ confidence بحال کرنا کیا حکومت کے بس میں ہے اور کیسے کر سکتی ہے سب سے پہلے تو رامین یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ تحفظات جو پیش کیے ہیں چینی وزیر نے چینی حکومت کے بحاف پہ کیا یہ پہلی دفعہ ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے اس طرح کے تحفظات جو ہیں وہ گزشتہ چار پانچ برسوں میں ہم تک پہنچتے رہے ہیں لیکن جس طریقے سے یہ بتایا اس دفعہ گیا ہے جس تیقون کے ساتھ بات کی گئی ہے اور یہ شکایتن کا یہ جو لہجہ ہے یاد رکھیے گا کہ چینی جو ہمارے دوست ہیں نا چین کے ان کی لب و لہجہ بہت دھیما ہوتا ہے اور وہ جب لڑائی بھی کرنی ہو جنگ بھی کرنی ہو تو ان کے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بہت زیادہ یوں سمجھئے کہ ڈیسنٹ ہوتا ہے اور وہ آرام سے پیار سے محبت سے بتا دیتے ہیں کہ بھی بات ختم ہو گئی آپ کے ساتھ ٹھیک ہے یہ جو تین چیزیں ہیں جس کا ذکر آپ نے اپنے انٹرو میں کیا ہے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کوکلی وہ کہتے ہیں جی کہ سیاسی اور سماجی استحکام سیاسی اور سماجی استحکام دوسرا اندرونی استحکام بمانے اس کا مطلب کیا ہوا اندرونی استحکام کا سیکیورٹی کی طرف اشارہ ہے تیسرا ہے پاکستان کی کمیٹمنٹس اور اس پروگرام میں جس میں کہ ذکر ہو رہا ہے اس کی مختلف پروجیکٹس کی امپلیمنٹیشن میں جو پاکستان نے کردار ادا کرنا اب یہ تین بہت زیادہ اہم جو ہیں وہ علاقے یا ایریاز بتائے گئے آئیڈنٹی فائی کر کے گئے اس سے پہلے جو تحفظات ہوتے تھے وہ بڑے براڈر ٹرمز میں ہوتے تھے کہ جی ہمارے جو ورکرز ہیں ان کا خیال کیا جائے سیکیورٹی کا خیال کیا جائے اور آپ لوگوں نے جو وہ اکنومک زونز بنانے تھے اور وہ جو فرانا ایم میل ون تھا فلانا یہ وہ اس کی طرف اس دفعہ یہ پہلی دفعہ ہے کم از کم ہمارے نالج میں پہلی دفعہ آتا ہے کہ بڑی وضاحت کے ساتھ نہ صرف یہ کہا گیا کہ یہ یہ تحفظات ہیں بلکہ ایریاز ایڈنٹی فائی کیے گئے دو اہم سوالات یہاں پیدا ہوتے ہیں پہلا یہ کہ کیا اس صورتحال سے پاکچین دوستی میں خدا نہ خواستہ کو رخنا آ گیا ہے دوسرا سوال کیا سی پیک کا مستقبل خطرے میں ہے ان دونوں سوالوں کا جواب نہ میں ہے نہ تو پاکچین تعلقات میں کوئی رخنا آیا ہے کیونکہ وہ بڑا سٹریٹیجک لیول ہے تذویراتی محول ہے اور اس میں اگر سی پیک خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ دائیں بائیں وہ بھی جاتا ہے پھر بھی پاکچین تعلقات جو ہیں وہ قائم رہیں گے جب تک کہ ہم یعنی زندہ ہیں یا ہمارے بات بھی دوسری بات کہ سی پیک کا مستقبل خطرے میں ہے اس کا بھی جواب نہ میں ہے ٹھیک ہے اب یہ کہ ہمارے جوابات سے ان کی تسلی نہیں ہوئی ہم ہم جواب یہ دیتے تھے کہ جی آئندہ ایسا نہیں ہوگا ہم جواب دیتے تھے کہ دیکھیں جی ہمارے ملک میں یہ گورنمنٹ چینج ہو گئی گورنمنٹ چینج ہو گئی تو اس کے بعد ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے ہم اپنی طرف سے ایمپلیمنٹیشن میں تسلسل نہیں لاسکے ہمارے دشمن جو ہیں مثلا انڈیا ہے ادھر سے افغانستان ہے ٹی ٹی پی ہے وہ بشام کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا جی جی کہ وہ یعنی جو حملے کرتے ہیں اور ہم ان کی طرف یہ جو اس طرح کی گفتگو ہم کرتے تھے نا اس کا بھی جواب ہمیں انہوں نے دیا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا حملہ کہاں سے ہو رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان کے دشمن کون کون سے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ سیکیورٹی آپ نے فراہم کرنی ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کونسی حکومت اسلام آباد میں ہے ہمیں ایمپلیمنٹیشن چاہیے تو لہٰذا یہ کہنا کہ رکھنا آ گیا ہے نہیں بالکل نہیں آیا یہ کہنا کہ سی پیک خدا نہ خواستہ خطرے میں پڑ گیا قطعی طور پر ایسی بات نہیں ہے اب یہ کہ ہمیں ذرا حقیقتاً بتانا پڑے گا ایک بات جو ایک دو غلط فہمی ہے میں یہاں پہ دور کروں گا پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں جی پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں وہ دہشتگردی کرتے ہیں تو یہ کوئی جواز ہے دیکھئے اگر ہم اپنی آہ سینسٹیو انسٹلیشنز کا خیال رکھ سکتے ہیں ہم اگر ہمارے پاس سیکیورٹی کے اور ہم تو دنیا کی ان چند یعنی ملکوں میں سے ہیں جن کے پاس یہ آہ سٹیٹ آف دی آرٹ قسم کی ہمارے حساب کتاب ہے ہم نے کسی کا خیال رکھنا ہو جی اب یہ ہے کہ اس میں ہمیں زیادہ بہت زیادہ ہمیں یعنی احتیاط سے توجہ سے سنجیدگی کے ساتھ ان کے ورکرز کا سیکیورٹی کا خیال کرنا ہوگا دوسرا پھر یہ بہانہ کہ جی وہ پچھلی حکومت تھی وہ خان نے یہ کر دیا اور خان نے یہ نہیں کیا اور وہ پی ایم ایل این ہے اور پی 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 ہے اس سے قطعی طور پہ چین کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تو یہ غلط فہمیلی دور کر لیجئے آپ نے اسلام آباد نے یہ کام کرنے ہیں اور اسلام آباد کو یہ کام کرنے پڑیں گے ایک اور چیز ہے کہ اگر فرض کریں یہی باتیں ہمیں امریکہ سے آئی ہوتی ہیں امریکن کوئی وزیر آتا اور آکے کہتا جی کہ اپنے سیاسی استحکام کیجئے سماجی استحکام کیجئے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں ہم اس کو کہتے جی آپ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں چین کے ساتھ یہ نئی ہے یاد رکھئے گا یہ پورے اس وقت جو ایک سو ترانوے ممالک ہے نا بشمول پاکستان کے جو یونائٹڈ نیشنز کے ممبران ہیں اس میں چین ایک واحد ایسا ملک ہے جس نے آپ کو تذویراتی طور پہ حقیقتاً یونائٹڈ نیشنز میں ملٹی لیٹرل فورمز پہ ایکنومک حساب کتاب میں ٹریڈ میں ٹیکنالوجی میں آپ کا ساتھ دیا ہے اور وہ بہت گہرے حساب کتاب ہیں اس کا انشاءاللہ یعنی کسی اور وقت زگر کریں گے اس وقت کی آخری بات آپ نے ذمہ داری کی بات کی ہے دیکھیں یہ ذمہ داری کسی حکومت کی نہیں ہے یہ میں بڑی وضاحت سے بتا رہا ہوں آپ کو بڑے بڑے یقین سے اور تیقن کے ساتھ یہ ذمہ داری سی پیک کی جو ہماری طرف ہے یہ ریاست کا معاملہ ہے اس میں حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں ریاست وہیں پہ رہتی ہے تو ریاست نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب یہ جو سیکنڈ فیس شروع ہوئی ہے سی پیک کی اس کو آپ نے پورا کرنا ہے ہم نے دیکھا ذمہ داری کی جہاں تک بات ہے تصویر ہمارے سامنے آئی ہم نے اس میں مولانا صاحب کو بھی کھڑے وے دیکھا جی جی اب یہ کہ تصویر کی حتق تو ٹھیک ہے یہ یاد رہے زامین کہ یہاں پہ ان کا صفارت خانہ ہے ڈیڑھ دو سو لوگ ہیں اس میں اکثر لوگ اردو بولتے ہیں اگر آپ ان کو بتائیں گے جی دیکھیں یہ آپ ہم سب اکٹھے ہیں ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ کون کس طریقے سے وہاں پہ آیا یہ جو فوٹو آپس ہیں یہ کیا ہیں اس میں بھی ہمیں حقیقتاً بتانا پڑے گا کہ ہم واقعی دامے درمے سخنے تمام سیاسی جباتے پورا معاشرہ پورے پاکستان میں اور آپ بشمول ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور چین کے تعلقات اسی طرح سے بہتر ہوتے رہے اور یہ سی پیک جو ہے نجم ساکیف صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ احتجاج کیا رنگ لائے گا اور مذاکرات کے حوالے سے بے کر تھوڑی بات کر لی جائے پیشکش کا انتظار کر رہی ہے پی ٹی آئی علی محمد خان صاحب یہ کر رہے ہیں پھر خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے تو کس قسم کی پیشکش وہ عظیوم کر رہے ہیں آپ نے مذاکرات کی بات کی اور احتجاج کی بات کی سب سے پہلے احتجاج کو دیکھتے ہیں دیکھئے ہمیں خان کے دھرنے یاد ہیں اور وہ احتجاجی لہجہ لبو لہجہ اور اس کے بعد وہ دن رات صاحب کتاب یاد رہے کہ یہ احتجاج یا مظاہرہ جو بھی ہو رہا ہے یہ خان کے بغیر ہو رہا ہے خان کے ہوتے ہوئے بھی انتظار کرنا پڑا تھا اور وہ بار بار کہتے تھے میاں صاحب جان دے ہو ساڑھی باری آن دے ہو وہ یہ کہتے تھے امپائر کی انگلی کھڑی ہونے والی ہے اور امپائر کی ایک انگلی تھی جو کہ یہ نظر ہی نہیں آ رہی تھی مطلبہ بڑا بڑا لوت تھا جب اشارہ ہوا تو بات بننی شروع ہوئی تو خان کے ہوتے ہوئے جو احتجاج تھے خان کے ہوتے ہوئے جو مظاہرے تھے اور دھرنے تھے وہ کامیاب نہیں ہو سکے اس وقت تک جب تک کہ آشیرواد نہیں ملی اس وقت تک جب تک کہ دست شفقت صحیح طرح سے اثر پہ نہیں آیا تو یہ بچارے جو باہر ہیں اس کا صرف ایک فائدہ ہے اس احتجاج کا کہ جو ایشو ہے نا مثلا ایشو یہ ہے کہ جی ہمارا منڈیٹ چوری ہو گیا ایشو یہ ہے کہ خان کو رہا کیا جائے ایشو یہ ہے کہ اس کے اوپر غلط کیسز بن رہے ہیں یہ صرف ایشو زندہ رہے گا اس سے